موسیقی ڈیپیوت اسماعیل نے کہا کہ ظلہ اوکارہ کی عوام اور ظلائی امن کمیٹی کے علماء کرام مقلع صحافی تاجر برادری اور اوکارہ کے مذہبی رہنما امن اومان بہار رکھنے کے لیے اہم قدار ادا کرتے رہیں امید ہے کہ اس بار بھی تمام طبقے اس امرگاہ خیال رکھیں گے کہ کسی بھی شہری کے جان و مال کو نقصان نہ پہنے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام مذہبی مقامات مساجد جگروں دینی مدارس درسگاہوں عبادتگاہوں کی سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے اور اسے چوز کو حکم دیا ہے کہ جب تک ایک بھی شہری اپنے فرائز کی ادائیگی کے لیے عبادتگاہوں میں موجود ہوگا پولیس اہلکار اپنے فرائز سرائے انجام دیتے رہیں گے اور توفہ ہے کہ ظلہ بر میں کوئی بھی نقصدوار باقیہ جونما نہ ہو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیپٹی کمیشنر مریم خان نے کہا ہے کہ کلین این گرین پاکستان موہن جہاں پر پاکستان میں جنگلات کی کمی کے خاتمہ مخالیتی علودگیوں پر قابو پانے اور خوشغوار مخالیتی تبدیلیوں کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہی ہے وہیں پر اس موہن سے معاشرے میں مصبت سماجی ربیے پروان چڑھ رہی ہیں لوگوں میں پودوں اور درختوں سے پیار پورا کرکٹ کو آگ مگانے والے باقیات کم ہو رہی ہیں انہیں خیالات کا اظہار انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں کلین این گرین پاکستان موہن کے تحت لگائے گے پودوں اور صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے دوران کیا انہوں نے تمام محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ معمول گے سرکاری فرائز کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ کلین این گرین موہن کے تحت اور روزانہ کی بنیاد پر پودے لگائیں سے پسیلی بات کلین افکر کریں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے مادہ دہت عملہ اور حقان کو بھی اس کی طرف راگٹ کریں مزید یوز اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے گے سیوی اوکارا ہمارے فیس بوک اور یوٹیو پیج کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی میری امیرین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ